اردو لازمی نہیں ہوگا سرکاری ذراعہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے اور سرکاری ذراعہ جو لگاتار ہمیں بتا رہے ہیں ہمارے جو سورسز ہمیں بتا رہے ہیں کہ اردو اب منڈیٹری نہیں ہوگی جی نائب تحاصل دار ایگزیمز کے لیے انتہانات کے لیے اور یہ خبر سامنے آنے کے ساتھ ہی یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ بہت جلد ایس ایس آر بی کو نئے سرے سے نائب تحاصل داروں کی پوسٹے ریفر کی جائیں گی جس میں اب اردو لازمی نہیں ہوگی ملٹی لینگویز میں آپ نائب تحاصل دار کے امتہانات دے سکتے ہیں اس وقت تک جب آپ اور ہم گفتگو کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہم اس خبر کو رکھ رہے ہیں معاملہ یہ تھا کہ اردو کو لازمی اور کمپلسری مانا جاتا تھا کیونکہ تمام ریونیو ریکارڈز جو ہمارے تھے وہ اردو میں لکھا کرتے تھے چاہے جمع بندی تھی چاہے گردہ وردی تھی جو بھی ڈاکٹمنٹ ہمارا تھا وہ اردو میں ہوتا تھا کیونکہ گزشتہ سال سرکار نے فیصلہ ل کیا کہ اس کو ملٹی لینگویز بنایا جائے گی تاکہ افسروں کو بھی سمجھ آئے عام لوگوں کو بھی سمجھ آئے کیونکہ بہت بار ایسا کوئی لکھا جاتا ہے جو شاید بھکلا کو بھی سمجھ نہیں آتا ہے اس لیے اس کو اور آسان بنانے کے لیے ملٹی لینگویز بنایا گیا انگریزی میں بھی ہوگا ہندی میں بھی ہوگا اردو میں بھی ہوگا اور کہیں پر ضرورت پڑی تو ڈوگری میں بھی اس کو ٹرانسلٹ کر کے دیا جا سکتا ہے لیکن اب سرکار کا دوسرا فی ہے وہ یہ ہے کہ نائب تحصیل داروں کے امتحان کے لیے اب اردو لازمی نہیں ہوگا اور یہ خبر آنے کے ساتھ ہی جمہو کے مختلف ازلا کے نوجوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے ان کا ماننا کہ پچھلے کئی سالوں کے ساتھ کئی سالوں سے ان کے ساتھ نائنصافی ہو رہی تھی ظلم ہو رہا تھا ان کے حقوق پر شبخون مارا جا رہا تھا لیکن اب کہیں نہ کہیں اقصانیت ہوگی اور جمہو کشمی کے نوجوان اس بڑے امتحان میں حصہ لیں گے ذرا کے مطابق نائب تحصیل داروں کی امتحان کے لیے اب یہ لازمی نہیں ہے کہ اردو منڈیٹری لینگویج ہوگی اب ملٹی لینگویج میں ہندی میں بھی ہوگا اور دیگر زبانوں میں بھی ہوگا اور بازابطہ طور پر سرکار کی طرف سے سمری جو ہے ایک آدھے دن میں یعنی ایک دو دن کے اندر اندر سمری کو جاری کر دیا جائے گا آرڈر جاری ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھی ایس ایس آر بھی کو یہ پوسٹ جو ہے وہ ریفر کیے جائیں گے جس کے بعد یہاں پر نظام ایک اور مطارب کیا جائے گا کہ ملٹی لینگویج میں ہم نائب تحصیل داروں کے امتحانات ہوں گے اردو زبان کل تک ہماری آفشل لینگویج ہوا کرتی تھی پھر اس کے بعد ترمیم ہوئی آفشل لینگویج ایکٹ کے اندر تو اس میں ڈوگری ہندی انگریزی سب کو لا دیا گیا اور یہی وجہ ہے کہ جب آفشل لینگویج کے اندر پانچے زبانوں کا آنا ہے تو نائب تحصیل داروں کے لیے اب صرف کمپلسلی اردو کر دینا بھی صحیح نہیں تھا اس وجہ سے سرکار نے ایک راہ پہلے ہموار کر دی اور اب خبر یہ ہے کہ اس سلسلے میں بہت جلد آفشل آرڈر جاری کرتے ہوئے ایس ایس آر بی کو حکم دیا جائے گا کہ امتحانات کو کس طریقے سے کروانا ہے تو یہ بڑی خبر ایس ایس آر بی کے حوالے سے نائب تحصیل داروں کے حوالے سے جو نئے برتی ہونے جا رہے ہیں اور اردو کی زبوحالی کیا کچھ آئینے والے دنوں میں ہوگی اس کا اندازہ آپ کر چکے ہوں گے لگا چکے ہوں گے